السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور welcome back to my channel with another amazing vlog اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تین چار بہت سی amazing amazing سی باتیں اور ساتھ ساتھ میں آپ نے پورے ڈے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج ہمارے گھر میں بہت ہی مزے کے فرائز بنائے تھے ہم نے تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور ساتھ میں ہمیشہ کی طرح ہم کر لیں گے تھوڑی تھوڑی گپ شپ سویٹ سویٹ اور سب سے پہلے آج کی جو amazing بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو بھی نہ اس کے کپڑوں سے اس کے جوتوں سے جج نہ کیا کریں ہم بہت جلدی ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں وہ پتہ نہیں کیسا ہے یہ ساتھ ساتھ چائنیز کی سبزی کٹنگ ہو رہی تھی اور دوسری سائیڈ پہ فرائز کو تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا وہ جیسے کون فلو لگا کے بناتے ہیں آپ سب لوگ بھی بناتے ہوں گے فرائز کی کوئی اتنی خاص ریسپی نہیں ہوتی آپ سب لوگوں کو بتا ہے ہم کہاں پہ تھے کہ جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی نہ اس کے ہلیے سے اس کے کپڑوں سے دیکھیں you never know نا کہ وہ کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اگر کسی کو جج کرنا ہی ہے نا تو اس کے اخلاق کی بیس پہ جج کیا کریں اس کا کردار نہ دیکھا کریں کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے ہم لوگوں نے نا اصل میں بڑے ڈبل سٹینڈر رکھ لی ہوئے ہیں ہم لوگوں کو وہ سوالات یا وہ باتیں ہم لوگوں کو آج کل پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنی ہے کہ نمازیں پڑی ہیں یا نہیں یا کردار کیسا ہے یا اس طرح کی باتیں یہ چھوڑ دیں یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نہ جج کیا کریں نہ اس طرح کی کوسٹننگ کیا کریں اور کسی کو بھی کسی کے سامنے ڈی گریڈ نہ کیا کریں اگلا بندہ پتہ نہیں کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہا ہے الٹا ہمیں دوسروں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہو یار آپ کو کسی چیز کی تو ضرورت نہیں ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فول رہا کریں چائنیز ہم بنا رہے ہیں اپنے ہی کسی دیسی سٹائل میں زیرہ ڈال کے ہم نے چاول بائل کی ہیں اور سبزیاں تھوڑا سو لسنے درگ کو کر کے اور چکن اندر ڈالا ہے مجھے نہیں لگتا ویسے ان سب چیزوں کی ریسپی کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے ماشاءاللہ اب ہر بندہ ہی ککوی میں پرو ہے پرو الٹرا پرو میکس ہے اس کو سارا کچھ ہی پکانا آتا ہوتا ہے اور جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ پہ چائے بھی چل رہی ہے آپ نے بھی کہنا ہے کہ اس کے ہر ولوگ میں چائے تین چار دفعہ بن جاتی ہے یار اب کیا کریں مہمان آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آدھا آدھا کپ ہی پینی ہے ہم نے اس میں سبزیاں ڈال دی تھی سائٹ پہ وہ کڑائی میں جنس میں ہم چاول وغیرہ بنا رہے تھے تو بات میں کہہ رہی تھی کہ یار نہ کیا کرو کسی کو نا ایسے جج اور ہیلپ فول رہا کرو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے زندگی اتنی چھوٹی ہے نا کہ میں نے اپنی بچھلے ولوگ میں آپ کو کہا تھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور بڑی ایسے چیزیں انسان ہے نا یہ انسانی فطرت ہے ہماری یہ مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے تو کوشش کیا کریں سب کی ہیلپ کیا کریں چھوٹی چھوٹی دیکھیں آپ نے کسی کو محل نہیں ڈال کے دے دینا یا آپ کے پیسے سے یا پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ایسے کچھ نہیں ہو جانا آپ کے اخلاق سے کوئی آپ کے دل میں یعنی کہ گھر کرتا ہے تو اپنا اخلاق اچھا رکھا کریں ایک دوسرے کے ساتھ یہ چائنیز میں بندگو بھی آپ کو پتہ ہے ڈلتی ہے اور یہ پھر ڈال دی تھی اس کے اندر دوسری سائٹ پہ وہ بیسن سا مکس کر کے رکھا ہویا ہے میری ماما کو شوگر ہے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے بیسن والی روٹی بنا دو تو دوسری سائٹ پہ بیسن والی روٹی بن رہی تھی چائنیز میں پھر ہم نے ادھر یہ سبزیاں کے ساتھ یہ چاول جو زیرہ والے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے نا وہ سارے ایڈ کر دیئے تھے اور سبزیاں جب بھون رہے تھے تو اس کے اندر چیلی ساس سویا ساس اور سرکہ وغیرہ اور نمک اور کالی میرچ بس یہ ہی ڈلتا ہے یہ میری سسٹر جو ہیں اس نے وہ ماما کو یہ بیسن والی روٹی بنا کے دی تھی وہ کھاتی ہیں تو ان کی ذرا شوگر اسے ٹھیک ہو جاتی ہے ادھر جی میری ایک بہت ہی خاص دوست دوست نہیں وہ میری بہن ہے بلکہ اس کے لئے میں ٹوکری پیک کر رہی تھی میں چاہتی تو بزار سے بھی کروا سکتی تھی لیکن اس کی شادی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پیک کر کے دوں تو پہلے میں یہی چیک کر رہی تھی کہ اس نیٹ کی سائیڈ کس طرح سے یا سیدھی ہے کہ الٹی ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے میں پیک کر کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ پوری آ جائے گی کہ نہیں پہلے میری بہن بزار گئی بزار سے پیڑی اسی نیٹ اٹھا کے لے کی آئی نمشا سن لو تم کالیس رنگ کی نیٹ اٹھا کے لے کی آئی اور میں ان کا نہیں نہیں یہ تو بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی اس کی شادی ہے میں نے اس کو دینی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ڈل ڈل رگ رہی ہے اور ٹوکری آپ کو پتہ پیک کریں تو پھر کچھ اچھی اچھی چیزیں اندر ہونا بہت ضروری ہیں مطلب اچھی لگتی ہیں بندہ کھاپی بھی لیتا ہے چلو ساتھ میں تو دوست کے لیے ٹوکری پیک کریں تو دوست سے بھی مجھے کچھ باتیں یاد آگئیں دوست زندگی کا بڑا ہی قیمتی احساس ہے یقین کریں اچھا دوست آپ کی زندگی میں نا کیسی مثال دوں اب آپ سمجھو کہ جیسے نا انسان کی عادی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کی زندگی میں اچھے دوست ہیں دوست میں کہتی ہوں ایک ہو اچھا ہو نسلی ہو اتنے ہی کافی ہے زیادہ جرمت لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اچھے دوست زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اور میں اس چیز کی بہت اللہ تعالی سے شکر ادا کرتی ہوں ہمیشہ کہ میرے دوست بہت اچھے ہیں جتنے ہیں بہت اچھے ہیں مجھے یعنی کہ بہت زیادہ دوستوں کی کبھی بھی ضرورت نہیں رہی میں اپنے دوستوں سے ہر چیز شیئر کر لیتی ہوں اور آپ بھی اچھے دوست بنایا کریں اور اچھے دوست زندگی میں ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالی کی اور دوستوں کو ایک اور خاص بات کہ کبھی بھی اپنے دوستوں کو نہ آزمایا نہ کریں یو نیور نو کہ وہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس سیچویشن میں ہے اور آپ اس کو کسی چیز کے لیے اگر آزما رہے ہیں اپنے پیار آزما رہے ہیں اور وہ بچارہ اس آزماعش پہ نہیں پورا اتر پا رہا تو اس کی محبت کا پیمانہ اس چیز سے نہ سیٹ کر لیں کہ یہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو دوستی ہمیشہ بے لوس رکھیں دوستی بھی اور محبت بھی اگر آپ کسی سے کرتے ہیں اور کسی کو پیار کرتے ہیں کسی سے آپ کی دوستی ہے تو وہ بے لوس ہونی چاہیے آپ کو کسی سے لالچ نہیں ہونا چاہیے اپنا جو رول ہے نا ہمیشہ ہر کہانی میں ہر کریکٹر میں اپنا رول اچھا رکھیں ہمیشہ جب آپ اچھے ہوں گے نا تو آپ کو ہر کوئی اچھا لگے گا میں بہت بڑی نہیں ویسی میں باتیں ایسی کرتی ہوں بس ابھی گردیویشن ہی کی ہوئی ہے اور بس گھر پہ ہوتی ہوں آج کل میں تو ادھر میں نے ٹوکری پیک کر لی تھی جب میں ایسی باتیں سٹارٹ کرتی ہوں نا میں تھوڑی سی سنٹی ہو جاتی ہوں پتہ نہیں کیوں آپ لوگ بھی ہو جاتے ہوں گے ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے جو چل رہی ہے اس میں بیچاری میں ڈپریشن بہت زیادہ آ گیا اب یہ ہم نے ان کو مکس کر لی ہے اور کیا کیا ڈال ہے اس میں اس میں کون فلو ڈال ہے 4 تیبل سپونز زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے بلے بہتنا ڈال لیں کہ اس کے اوپر یہ کوٹنگ ہو جائے بس لائٹ سی زیادہ تھک نہیں کرنا اس کو نمک دا لائیں اور کالی مرش میں نے یہ کلو علو تھے اور میں نے اس میں چمچ کالی کالی مرش ڈال لیا اور ڈال لیا اور 1 چمچ نمک ڈال لیا زیادہ نمک دھی لیا کیونکہ میں نے ڈال کرتے ہوئے لیا کہ آپ نے ڈال کیا ڈال کیا توikat نمک دلا لیا صحیح وہ کون فلور ضروری کون فلور ضروری کون فلور ضروری حقیق آپ کو جتنی چیدے اچھا لگتا ہے یا سوٹ کرتا ہے آپ اپنا ڈالیو اور دوسری سائٹ پہ ہم نے چاہی رکھ دی ہے سبا سے ہم نے چاہی نہیں پیتی اور وہ ہی لیے بھی آپ کو میں نے کہا ہے چاہی اپنے لگتی ہے یہ کیا باری نگائی ہے یہ سبا کو سبا سے مجھ سے اپنے لگتی ہے اور شام کو میری بابی سے بل جاتی ہے یہ جو فرائز ہے نا یہ بھی میری بہن میکس کر رہی تھی اور اس کی آواز سن کے آپ لوگوں کو بلکل لگ رہا ہوگا کہ جیسے میں ہی بول رہی ہوں جو کوئی بھی ہماری کال پہ آواز سن لیتا ہے نا یا ہم سے بات کر لیتا ہے تو یہی کہتا ہے سہریش تمہاری اور تمہاری بہن کی آواز بلکل سیم لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے نہیں یار تم لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو وہ تمہیں بات کر رہی ہوتی ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ چھوٹی بات کر رہی ہے تو یہ میرے چھوٹی سسٹر تھی اور شام کے ٹائم ہماری گیس ٹھے لی جاتی ہے میں نے سلندر پہ فرائز بنا کے دیئے سب کو اور یہ کہتا ہے اس میں نہ مجھے چائی پینے کا بہت مزا آتا ہے یہ چھوٹ چھوٹی کجیاں ہیں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا ولوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور سپورٹ کیا کریں ملتے ہیں جی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال بکھیے گا اللہ حافظ